آپ سب سے گزارش عمل دیکھنے کے ساتھ سنا بھی کریں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتا اور وہ باتیں عمل کے لئے بہت اہم ہوتی ہیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میرے دوستوں بزرگوں بہنوں بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے جس حال میں ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں ہرنیہ کا بغیر آپریشن کا ایک ایسا علاج ایسا روحانی علاج بتانے والا ہوں جس سے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپریشن سے ڈرتے ہیں کہ آپریشن کرائے کچھ اور نہ ہو جائے تو ان تمام لوگوں کیلئے بغیر آپریشن کا ایک ایسا علاج ہے کہ ہرنیہ کی جو گٹلی آپ کے جسم پر کہیں بھی نکلی ہوگی وہ وہیں ختم ہو جائے گی وہیں ڈیزول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کاٹنے پیٹنے کی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اتنا زبردست مجرب عمل ہے اس کو آپ لازمی پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور میں بھی آپ تمام لوگ لئے دل سے دعا کرتا ہوں جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاکاللہ خیر اچھا یہ دیکھ لیں آپ یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ دن میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے بہت سمپل سا عمل ہے ٹھیک ہے سورہ طوحہ ٹھیک ہے سورہ طوحہ کی جو آیت ہے آیت نمبر یہ میں بتا دیتا ہوں 105 سے 108 تک ٹھیک ہے سورہ طوحہ کی آیت نمبر 105 سے 108 تک زیتون کے تیل پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے زیتون کے تیل پر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ لکھ لوں میں زیتون کے تیل پر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پوری طریقے سے دیکھیں زیتون کے تیل کے علاوہ اور کوئی تیل نہیں چلے گا پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سرسو کا تیل یا کوکوناٹ ٹوائل ترہ ترہ کے تیل کے نام کنواتے ہیں کہ کیا ہم ان تیل پر کر سکتے ہیں نہیں آپ کو زیتون کا تیل ہی لینا پڑے گا اگر آپ کو علاج کروانا ہے تو ٹھیک ہے تو اس لئے خاص تیل ہوتا ہے زیتون میں ویسے اللہ نے شفا رکھی ہے تو اس لئے زیتون کے تیل پر آپ نے 11 مرتبہ یہ آیتیں پڑھنی ہیں 105 سے 108 تک ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر گھٹلی نکلی ہے وہاں پر اس کو مالش کرنا ہے اب گھٹلی جسم کے کہی بھی حصے پر نکلی ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر گھٹلی نکل گئی ہے تو اب کیا یہ دم کیاوہ تیل ہم وہاں لگانا چاہیے نہیں چاہیے تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں دم کیاوہ تیل ٹھیک ہے علاج کے لئے یہ ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جی یہ دیکھ لیں اب آپ نے یہ جو پورا عمل میں آپ کو بتایا ہے یہ دن میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے ایک مرتبہ کرنا ہے اور یہ مسلسل یہ میں آپ کو بتا دوں مسلسل اکیس دن کرنا ہے ٹھیک ہے مسلسل اکیس دن کرنا ہے اب یہاں پر آپ بات سن لیں بہت سے لوگ باتیں نہیں سنتے اور پھر کمنٹ میں وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جو میں آخر میں بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ تو مسلسل اکیس دن کریں گے جو خواتین ہیں وہ اگر خود کرنا چاہتی ہیں تو اپنے ناغے کے دنوں میں نہ کریں پاکی کے دنوں کو مسلسل شمار کرنا ہے ہاں البتہ ناغے کے دنوں میں کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں جو پاکی کی حالت میں ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو گھٹلی آپ کی نکلی بھی ہوگی وہ اس عمل کے ذریعے سے وہ ڈیزولو ہونا شروع جائے گی کم ہونا شروع جائے گی اور نوبت نہیں ہے انشاءاللہ آپریشن کی تو امید کرتا ہوں یہ آج کے انتہائی مختصر اور زبردست ہمارا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آتا ہے تو دل سے ضرور لائک کر دیا کریں انٹرٹینمنٹ کی کافی ویڈیوز ہوتی ہیں بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں پوری اور لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو تو زیادہ محبت دکھانی چاہیے اور آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ یہ شیئر کرنا چاہیے کیونکہ یہ نیک کام ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لئے کہ آپ اس میں اگر حصہ ڈالیں گے تو جو بھی اس میں عمل کرے گا اس کا ثواب آپ تک پہنچے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس بات میں عمل کریں گے تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال لکھیں پڑھوشی کے حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعوی میں شامل لکھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ